موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی 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 امید ہے ہم سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ویڈیو کا پارٹ ون آ چکا تھا اور آج آٹھ دن ہوگے آٹھ یا نو دن ہوگے تو پارٹ سیکنڈ ابھی بھی نہیں آیا ریزن یہ تھا کہ میں بہت بیجی رہا لانگ ٹرپ پہ نکلا تھا تو اس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا کچھ ویڈیوز ہیں جن میں ابھی ایڈیٹنگ کرنی تھی کہ اس کے بعد جو بھی میں نے ویڈیو لے تھے ان میں میں نے آڈیو ایڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ آڈیو جو ہے ٹرک کی وجہ سے اور کافی ونڈ تھی اس کی وجہ سے شور آ رہا تھا تو میں نے سوچا ان کو بعد میں آڈیو ایڈ کریں گے تو یہ چل رہی ہے ابھی ایڈیٹنگ تو چلیے ویڈیو میں بنے رہیے تو آگے آپ کو بتاتے ہیں آگے آٹھ دنوں کا سین کیا تھا اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارشیں کی چینل پر جو بھی سیڈ نیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں شکریہ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں یہاں سے یہ بات فرسٹ کے بعد سے جو سینز آئے تھے کچھ ایسے آئے تھے تو آپ دیکھئے کتنی خوبصورت وادی ہے بلکل اس کے اس کے ہر سیڈ سے پہاڑی پہاڑ ہے اور پیچھ میں یہ بڑا سا میدان ہے سنسٹ دیکھیں آپ سنسٹ کتنا پیارا ہے پورا جو ہے نا بلکل کشمیر کی فیلنگ آتی تھی وہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے روڈز بھی بہت اچھے وہاں پہ اور دوب بھی تھوڑی تھوڑی سی تھی کیونکہ یہ شام کا ٹائم تھا بلکل سورج ڈوبنے والا تھا اور آپ دیکھئے بہت اچھا نظارہ تھا اس چیز کے لیے ڈرون چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے بہت اچھی جگہیں ہیں میں یہاں سے کافی بار آ چکا ہوں اور یہی ریزن تھا کہ میں یہاں سے پھر آیا میں نے سوچا کہ اچھے شارٹس لیتے ہیں لیکن اس روڈ پہ زیادہ تر ہمیں رکنے کے لیے خاص جگہ نہیں ملتی ہے تو اس لیے وہاں پہ رکنا ہمیں مناسب نہیں لگا تو میں نے ڈرائو کرتے کرتے ہیں جو میں نے شارٹس بنائے تو وہ ایڈ کیے یہاں پہ ہم نے لینی ہے کیونکہ میں نے اپنے ایک ہائیوے سے دوسرے ہائیوے پہ چڑنا ہے تو خاص خیال رکھنا ہے یہ جس ہائیوے سے میں آ رہا تھا یہ یہی پینڈ ہوتا ہے یہاں سے ہائیوے سکس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ چیک کریں دیکھئے میرا دوسرا اصل میں جو میرا روڈ پڑھ رہا تھا وہ تو وہاں پہ تو ابھی بہت سنو ہو رہی ہے اور وہاں سے میں نے چینز وغیرہ لگانی کی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا وہاں سے جانے کو تو یہ والا روڈ پیٹ رہے اور رہا سنسٹ کا سین یہ دیکھئے سنسٹ کا ویو بہت ہی زبردست ہے یہ مجھے واقعی یہ بہت اچھا لگا یہاں پہ میں نے ٹرائے کی اچھے سے اچھے شورٹس آئے تو یہ جو ہے شورٹ ایسے آیا وینشیلد میرا تھوڑا سا گندہ ہے تو اس کو انکر کریں یہاں سے میں ہوچ کھا ہوں کلیفونیا انٹر یہ دیکھیں یہ نوارا کو میں چھوڑ رہا ہوں پیچھے تو آگے میں کلیفونیا انٹر ہونے والا ہوں تو میں کلیفونیا انٹر ہو گیا تو آگے آنے والی ہے سکیل سکیل نہیں سوری انسپیکشن آئریا آنے والا ہے جہاں پہ اگریکلچر انسپیکشن ہوگا کیونکہ میرے پاس آرڈی آلو پڑے ہیں تو اس کا انسپیکشن ہوگا اور کلیفونیا میں سپیڈ لیمٹ ہی کم ہے تو یہاں سے سلو چلنا پڑتا ہے اس لیے بس یہاں سے تو بہت ہی ہو جاتا ہے بندہ سکیل آگئی ہے اور یہاں سے گرمی بھی سٹارٹ ہو گئی جو ونٹر وغیرہ کا تھا وہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اپنا جیکٹ جو میں نے نکال دیا ہے آگے سکیل آ رہی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ میں نے اپنے بل آف لائنڈکس پروائیڈ کرنے تو جیسا کہ آپ کو بتایا یہاں پہ یہ چک ہوتا ہے کہ ہمارا ہم جو لوڈ ہال کر رہے ہیں یا چھوٹی گاڑیاں جو بھی کسی سٹیٹ سے آ رہے ہیں تو وہ کیا چیزیں اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور کیا لے کے جا رہے ہیں وہ چیزیں یہاں پہ چیک ہوتی ہیں ہم نے بس بلز شو کرنی ہے تو ہمارے پاس تو یہ آلو ہے اس پہ تو کوئی شوری ہے وہ بلز دیکھ کے تو چھوڑ اگر ان کو کوئی شک ہوتا ہے تو وہ روگ لیتے ہیں اس پہوڑیوں کے لیے وہ والی جگہ ہے اور ٹرکس کے لیے یہ والی جگہ ہے ہمارے پاس کیا پہوڈیٹو ڈیٹرکس 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 شکریہ 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 اصل میں سین یہ ہے کہ یہ جو آلو ہے تو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب بھی میں انسپیکشن ایریہ پہ پہنچتا ہوں آلو لے کے یہ جو پٹیٹو ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کبھی میں پٹیٹو بولتا ہوں کبھی میں پٹیٹو بولتا ہوں اس کو ان کو میرا سمجھ نہیں آتا ہے تو ہر بار میرے ساتھ یہ سین ہوا ہے جب بھی آلو میں نے لیے ہے ان کو میرا سمجھ نہیں آتا ہے یہ انگلیش میں پٹیٹو کیسے بولتا ہے کبھی میں بولتا ہے پٹیٹو تو پٹیٹو مجھے بولنا نہیں آتا ہے مجھے وہ پرناؤنس نہیں کرنا آتا ہے جیسے مطلب ان کو سمجھا جائے ایسے اگر میں ادھر کروں تو پھر تو پتہ یہ پٹیٹو کچھ بھی بولے تو یہ ان کا مجھے ان کا پٹیٹو مجھے بولنا نہیں آتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے چھوٹی چھوٹی گاؤں ہیں بہت سارے آتے ہیں اس روڈ پر یہ مجھے لیکن ان گاؤں میں لوگ نظر نہیں آتے ہیں گاڑیاں نظر آتی ہیں شاپس نظر آتے ہیں گیس سٹیشن نظر آتے ہیں کبھی کبھی پولیس والا بھی دیکھتا ہے ہائیوے پٹرول سکول ہے لیکن انسان نہیں مجھے دکھ رہے ہیں یہاں پی جو چاند ہے ابھی دو گنٹے سے میں چل رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کم از کب میں نے لگ بگ لگ بگ دو سو بیس مائل نکالے ہوں گے اور یہ تو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو فائنلی ہم پہنچ گے جہاں پی ایک لیور کرنا ہے یہ بہتی ہے مجھے رکھتا ہے آج تہری بار میں نے تو سے بڑا بڑا گفار دیکھا ہے یہاں تو پورے امیرکا کے آنوں پڑے ہیں ہم نے کچھ دیا ہے تو گائز اپنا جو ٹرک اور ٹرینر ہے آنوں کر کے اس پہ چلا لیا تو یہ چل رہا ہے اوپر آسوان کا ٹرینر تو یہ ایسی ہی انلوڈ ہو جائے گا جیسے یہ والا ٹرینر انلوڈ ہو رہا ہے جیسے بھی دیرے دیرے اس کو بھی جانا ہے اوپر یہ بھائی بھی یہاں پہ ویٹ کر رہا ہے لکیلی مجھے جلدی میں انلوڈ کر رہا ہے یہاں پہ ٹائم بوڈس ہاں یہ دیکھ 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 وہ والے پندے کا مطلب ہے میرا ٹریلر فل نہیں ہے آج سے بھی کمی ہے مجھے نہیں لگتا اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اور سب سے بڑا بام مجھے لگ رہا ہے یہ آلو کا جو میں آج تک دیکھ رہا ہوں پورا امریکہ کے آلو یہ دیکھیں ان میں پڑے ہیں اور یہ اتنا ہی نہیں ہے یہ بہت بڑا ویرہ اسے ایسے یہ دیچھے آجاتا ہے آرام سے مجھوٹی نہیں آجاتا ہے ایسے یہاں سے پڑے ڈھوکے جاتا ہے بڑٹی آلکھ ٹکا بھی ہے مجھوٹی سے اگر بڑٹی ہو تو وہ وہاں سے پڑے ڈھوکے جاتی ہے باقصہ یہ والا تو نیسے آنے لگا قریف خردیز بندے کا انلوڈ ٹریلر اپنا آ گیا نیچے خردیز کو بھک اور آن لوڈ کرنے کے بعد اتنے سارے جو آلو ہیں رہکے تھے گاڑی میں آپ یہ دیکھیں کہ چار پانچ بندے گاڑی میں آلو اگر میں یہ آلو نہ ٹرک سٹاپ پہ لے کے جاتا تو ہم اس کم نے بس ہم ڈائی سو ڈالر یا تین سو ڈالر ان میں چارج کرنا تھا جو کہ انڈیا کے حساب سو اکیس بائیس ہزار یا پچیس ہزار تک بھی ہو جاتا تو ان بندوں کو میں نے یہ میکسکن ہے تو رہتے تو امریکہ میں ہی ہیں یہ بھی میکسکو سے ہیں اور ان بندوں نے مجھے بولا کہ ہم ایک سو ٹیس ڈالر دے دے تو ہم ساف کر لیں گے وہ تقریبا کچھ دس بارہ ہزار بنتے تھے تو میں نے ان کو دیئے پانچ چھے بندے آئے تو نکلتے ہی میں پہنچا جہاں سے میں نے لوڈ اٹھانا ہے یہ ہے ریور سائیڈ اور آپ دیکھئے کہ کتنے سارے ٹرکس یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں ٹرک کو پارک کر رہاں دیکھتے جائیے یہ لمبی بہت لائن ہے مطلب آگے تک جہاں پہ بھی میں جاؤں جگہ تو کئی پہ ملنے والی نہیں ہے میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کئی پہ کوئی سپارٹ وغیرہ مل جائے تو دیکھتے ہیں موسیقا تو یہاں سے اپنا یوٹرن لیتے ہیں کیونکہ جگہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے یوٹرن لے کے چلے جاتے ہیں واپس آپ نے دیکھا ہو گیا کہ کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے تو یوٹرن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا تو میں نکل رہا ہوں واپس اور لوڈ تھانے کے بعد اب میں نکل رہا ہوں سیدھے گھر کی اور یہ میں سکیل میں پل ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں یہاں سے یہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں یہ جو گرین لائٹس ہیں اس کے مطلب جو بھی سکیل میں جو جس لین میں وہ فری ٹو گو ہے جب تک کہ ریڈ لائٹ نہ آ جائے ریڈ لائٹ آ جائے تو مطلب اس والی گاڑی کو رکھنا ہے تو پھر اس کو نیکسٹ کیا یہ بولیں گے تو وہ چیز کرنی ہے اگر ان نے بولا ان کو پلور کرنا ہے تو پلور کرنا ہے ابھی تو ہمیں سکرین سگنل ہی ملی تو ہم گنٹو گو ہے لیگل ویٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں بہت تھک چکا ہوں 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 موسیقی 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 نیکس ویڈیو انٹیریئر کے بارے میں آئے گا میں نے انٹیریئر پہ ایک ریل اوریڈی اپلوڈ کی ہوئی تھی لیکن میں نے جو اگلی ویڈیو شوٹ کی ہوئے اس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کون کون سی چیز کیا کیا ہے کیسے استعمال کرتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو ہے انٹیریئر کی تو وہ نیکس ویڈیو ہوگی انشاءاللہ تو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ